بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکولرشپ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ابھی ابھی جو ہے ایچی سی نے انناؤنس کی ہے آپ کے سامنے ہے 39 منٹ ہوئے ہیں انہیں یہ سکولرشپ انناؤنس کیے ہوئے تو ابھی انہوں نے انناؤنس کی ہے تو سوچا کیوں نہ یہ سوڈنٹس کو بتا دیا جائے اور یہ خصوصاً ان کے لیے ہے جنہوں نے انجینئرنگ اپنی کمپلیٹ کر لیا کسی بھی دسپلن میں انجینئرنگ انہوں نے کر لی ہے تو یہ ان کے لیے ہے ایچی سی پاکستان کا ایک بڑا دارہ ہے ہائر ایڈکیشن کمیشن ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ ان کی جو طرف سے مختلف قسم کی سکولرشپ آتی رہتی ہیں تو اب یہ جو سکولرشپ آئی ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل ٹریننگ پروگرام ہے اور منٹلی سٹیپن اس میں آپ کو دیا جائے گا تیس ہزار روپے یہ ان انجینئرنگ کے لیے ہے جنہوں نے انجینئرنگ اپنی مکمل کر لی ہے جن سٹوڈنٹس نے یا جنہوں کیے ہوئے دو سال کا عرصہ ہو چکے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا جو لنک ہے وہ آپ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو اسی پر ہم لنک پر چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کی رکائرمنٹ ہے اور کون کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں سارا طریقہ کار کیا ہے اس لنک پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں ایک اگلے صفحے پر تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انجینئی کانسل ٹریننگ پروگرام دوہزار بائی ہے اور اپلائی آن لائن ایر جسٹریشن ہے یہ ریجسٹریشن ہے جو آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے تو اس پیج پر آپ دیکھیں گے اور سکولوشپ بھی آئی ہوں گے لیکن یہاں آپ اگر دیکھتے ہیں تو پیک جو پی ای سی ہے پاکستان جو ہے انجینئی کانسل ہے ان کی طرح سے ٹریننگ پروگرام دوہزار بائیس کا جو آغاز کیا گیا ہے اس کے ہم ساری دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل وغیرہ کیا ہے اور نیچے آپ دیکھیں جو آپ کو بولڈ ہوا نظر آ رہا ہے فریش گریجوئیٹ جو فریش گریجوئیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی تاجربہ وغیرہ آپ کو ضروری نہیں ہے اگر آپ نے ابھی ڈگری کمپلیٹ کیا تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان انجینئی کانسل کی کچھ اور چیزیں آپ دیکھیں نیچے لکھی ہوئیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ اپلائی کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر میں پڑھوں گا سارا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس میں آپ کا بھی جو ٹائم ہے اس کا بھی زیاں ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں کس میں چیزیں کون سی ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گی یہاں دیکھیں جی ڈیٹیل ہے جو پی سی یعنی کے پیک پاکستان جو ہے انجینئی کانسل ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے پاکستانی آپ ہونے چاہیے پاکستان کے ریشی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اورگنائزیشن جو ہے پاکستان انجینئی کانسل ہی ہے اور اگر ہم پوزیشن کی بات کریں یعنی کے سیٹس کتنی ہیں تو وہ دو ہزار سیٹس ہے اب دو ہزار سیٹ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیلڈ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی ڈگری کس فیلڈ کی ہے تو کوئی بھی انجیننگ ہے اگر آپ نے کسی بھی انجیننگ میں انجیننگ کی فیلڈ میں آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور منٹلی سٹیپن یعنی کہ آپ کو تنخواہ جو ملے گی وہ تیس ہزار ہوگی اور یہ آپ ایز ایٹ ٹریننگ ہوں گے تو اس لیے اس کو سٹیپن کہا جاتا ہے تو سٹیپن آپ کو تیس ہزار پیہ ہر مہینے ملے گا پروگرام کے ڈریشن کے اگر ہم بات کریں تو ڈریشن جو ہے اس کا وہ ہے سکس منت چھ ماہ کا ڈریشن ہے اور ہر مہینے آپ کو تیس ہزار پیہ سٹیپن دیا جائے گا الیجیبیلٹی کرائٹیریے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الیجیبیلٹی کرائٹیریے میں جو پیکٹ ٹرینی انجینی پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ اگر آپ نے جو فارم فل کرنا ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے کوئی غلط انفرمیشن مراد ہے کہ وہ نہ دی جائے جو آپ کی انفرمیشن ہے وہی دی جائے جو آپ نے کیا ہوا ہے اور پھر اس کے لیے منورٹی جو ہے اس کے لیے کوٹا پانچ پرسنڈ ہے اور دیزیبل جو ہے ان کے لیے دو پرسنڈ رکھا گیا ہے کینڈیڈٹ جو ہے وہ کسی بھی زلے سے ہوں یا کسی بھی صوبے سے ہوں وہ پورے پاکستان میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کے لیے یہ ہے اور کینڈیڈٹ جو ہے وہ گریڈویٹ ہونا چاہیے اور منیمم جو ہے آپ کا جو ہے وہ فریشر ہو بھی ہو سکتا ہے جو کہ ریزلٹ آ چکا ہو ایسا نہیں ہے کہ ریزلٹ ویٹنگ ہو ریزلٹ ویٹنگ جو سٹوڈن ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی دیگری کمپلیٹ کر لیا یا کمپلیٹ کی ہوئے دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر دو سال سے پرانا کسی نے کیا ہوا ہے تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے تو وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو دیگری کمپلیٹ ہو دیگری کمپلیٹ ہونے میں آپ کا جو سی جی پی اے ہے وہ ٹو پنڈ فائیو ہو اگر آپ کا سی جی پی اے ٹو پنڈ فائیو سے کم ہے تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے تب بھی آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں اور اپلیکیشن جو ہے اس نے ضروری ہے کہ دیگری جو ہے کسی اچھے ادارے سے کی ہو تو یہ تو ظاہر ہے ہر ایک نے کسی اچھے ادارے سے ہی کی ہوتی ہے اس کے بعد جو پروگرام میکنیزم ہے اس میں ساری چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا کچھ پوائنٹس ہیں ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ریجیسٹریشن بائی پروائیڈنگ دا ڈاکومنٹ جو اپنے ڈاکومنٹ کرنے ہیں اس میں انکلوڈیڈ ڈسیپلن ڈومیسیل لوکیشن اور ایریا آف انٹرسٹنگ آلانگ ویڈ آس سی وی سی وی آپ نے دینی ہوگی اور یہ جو آپ نے لکھنا ہے اس میں سارا کوئی مکمل ریٹیل لکھیں گے تو یہ چیزیں آپ نے اس میں دینی ہیں اور سیگریگیشن آف ڈیٹا ان دا فارم آف لوکیشن لوکیشن آپ کیوں نیچے گے کھر ڈسیپلن ہے ڈومیسیل ہے اور ایریا آف انٹرسٹنگ بائی پی ای سی فار ایمپلوئیرز یہ بھی آپ نے صحیح طرح صحیح طرح سے لکھنا ہے ساری انفرمیشن دینی ہوگی جی تو یہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور نیچے آکتے ہیں جب تو یہ ان کا پاکستان انجیننگ کانسل ٹریننگ جو ہے انجیننگ پروگرام ہے یہ ہے یہاں آکے آپ نے اس کے اپلائی کرنا ہے ان کی ویب سائٹ پر جا کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو یہ دوسرے اور بھی کچھ یہاں پہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکولرشپ ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے جا کے اپلائی کریں یہ لنک جو ہے اس لنک کے ذریعے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو الجن کا شکار ہو جائیں گے کسی اور پیج پر پہنچ سکتے ہیں اس لیے ان کی ویب سائٹ پر جائیں اچھی سیکھ پر اور وہاں جا کے آپ اس کو جو ہے اپلائی کر دیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی آپ دیکھیں چالیس منٹ کے قریب ہوئے ہیں اور ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے یہ اننونس کی ہوگی اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراں سے پہلے آپ کو ایڈیوکیشن نیوز اس کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے